موسیقی یہ آکا اشفانی ہے اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقہ غمیں سنیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ٹیمیل لادو سے تعلق رکھنے والے آئی پیس آفیسر سروج کمار کو حلقہ اسمیل دوباک کے زمنی انتقاب کے لیے پولیس مبصر مقرر کیا ہے وزیالہ کیسی آر روینی ادائیگیوں کی سہل منتقلی کے لیے کل دوپر سارے بارہ بجے دھرانی پورٹل کا سرکاری طور پر افتتہ کریں گے تنگارہ واحد ایسی ریاست بن گئی ہے جس میں ستائیس ہزار سات سو اٹھارہ کوروپائے پر مشتمل ذریع قضیجات معاف کی ہیں اور ورنگل کے فرسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جیج کیا جائے کمار نے چوبیس سالہ سنجے کمار یادو کو آج موت کی سزا سنائی جو سنزن قیز گورے کنٹا قتل کیس کے تحت نو افراد کو قتل کی جانے کا قاتی پایا گیا خبریں تفصیل سے سنئے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا میں ٹیمیل نیادو سے تعلق اٹھنے والے آئی بیس آفیسر سروچ کمار کو حلقہ اسمیلی دوباک کے زمین انتقاب کے لیے پولیس میں بسر طور پر مقرر کیا ہے ایک پریس ریلیز میں ایسی آئی نے کہا کہ یہ فیصلہ تین مومبر کے منخشنی انتقاب کی تحت کیا گیا وزیر فنانس حریش راو نے کہا کہ بیوی پی لیڈرس جو رقم کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں دوباک حلقہ اسمیلی کے زمین انتقاب کی مہین کے دوران ٹی ایر ایس کے قلاف جھوٹا پروپگنڈا پھیڑا رہے ہیں مرکز کی جانب سے ریاستی حکومت کی سکیمات کے لیے فنڈز کی اجرائی سے انتعلق منگڈی سنجے کے غیرات پر رد عمل کے اظہار کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ اگر دوزو پی اس بات کو ثابت کرتی ہے تب وہ پارٹی سے مصطفی ہو جائیں گے منگڈی سنجے نے کہا تھا کہ مرکز نے بیوی ورکرز کے لیے ایک ہزار چھے سو روپے جاری کی ہیں جبکہ اس میں ریاستی حکومت کا حصہ چار سو روپے ہے وزیرا اللہ چند شنگ راو روینی وعدائیوں کی سہل منتقلی کے لیے کل تو پھر سارہ بارہ بجے دھرانی پورٹل کا سرکاری طور پر افتتا کریں گے اس کے علاوہ کیسی آر مرچل ملکاجگری زلے کے منڈل سمینا پیٹ کے موزے چندہ پلی میں بھی اس پورٹل کا افتتا کریں گے در حقیقت وزیرا اللہ کو پچیس اکتوبر کو اس پورٹل افتتا کرنا تھا جسے کل تک کے لیے موقع کیا گیا حکومت میں آٹھ ستمبر کو ریاست بھر میں ارازیات کے ریجسٹریشن کے کام کو روح دیا تھا اور اب یہ کام 29 اکتوبر سے شروع ہوں گے اس طرح حکومت میں اس پورٹل کو شروع کرنے کے لیے خدمات سے متعلق شفافیت کو یقین منایا ہے کیسی آر کی ارائیات کے مطابق پورٹل کو بڑے پیمانے پر شروع کیا جانے کے لیے تمام تک تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں اس مقصد کے لیے ریوینیو اوہدار تحصیل دار اور دیگر عملے کے ارکان انوراگ یونیورسٹی کیمپس میں تربیت حاصل کر رہے تھے کیمپس میں پورٹل کی خدمات سے متعلق ٹرائل بھی کیا گیا نئے ریوینیو قوانین کا مقصد پورٹل کے ذریعے مختلف خدمات فراہم کرتے ہوئے رشورت کا خاتمہ کرنا ہے تلنگارہ مکل کوئیٹ کے ایک ہزار چار سو اکیاسی نئے کیس ریپورٹ ہوئی جبکہ چار امواتویں اس طرح ریاست بھر میں مرمے والوں کی تعداد ایک ہزار تین سو انمیس ہوئی جبکہ کیسوں کی مجبور تعداد دو لاک چونتیس ہزار ایک سو باون ہو گئی ریاست بھر میں کل تک سترہ ہزار نو سو سولہ سرگرم کیس درج کیے گئے اب تک جنہا ایک ہزار چار سو اکیابن افراد روبہ سہت ہو چکے ہیں اس طرح سہتیابی اشرا اکیابن اشاریہ ساتھ آٹ فیصد ہو گئی وہ دھرمی اشرا نوے اشاریہ ساتھ سفر ہے پیر اوور منگل کے درمیان تلنگانہ میں چالیس ہزار اکیاسی کوئیٹ ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مزید چھائیسو چونتیس ہزار نمیروں کے نتائج کے انتظار ہے مجبور طور پر ریاست بھر میں اب تک جنہا اکتالیس لاک پچپن ہزار پانچ سو ستیانی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن کے منجل لاکھ دو لاکھ چونتیس ہزار ایک سو باون موزبت رہے جبکہ دو لاکھ چونتیس ہزار نو سو سترہ افراد شفایہ اب ہوئے میدک ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلت آفیسر ڈاکٹر ویلکٹیش ورون نے کہا کہ اگر عوام سختی سے احتیاطی اغنامت پر عمل پیرا رہتے ہیں تب انہیں کورونا سے پریشان ہوئے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو عمدی بات چیت کرتے ہوئے آپ نے کہا so many people are getting tensed and feared by this pandemic Corona it is spread all over the world now in our district also more than 85% recovery is there very active people are recovering very easily and nothing to worry about the Corona virus ڈائریکٹر جنرل برائے شہری حوابازی بی جی سیو نے آج کہا کہ ہندوستان سے بینلخوامی سطح پر چلائی جانے والی تجارتی مسافر پروازیں تیس نومبر تک موطل رہیں گی برحال بینلخوامی کارگو فلائٹس اور پیسنجر تیاریں چلائے جاتے رہیں گی انلاک کا مطلب لا پروہ ہی نہیں ہے اس کا مقصد ہمیں آتما نربر بھارت کی طرف بڑھنا ہے انلاک میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں ریاست کے قیام کے بعد میں بھرنے زر قرضجات بڑے پیمانے پر ماف کرنے والی تیلنگانہ پہی ریاست ہے اس کے علاوہ ریاستی حکمت نے رائیتو بندو اسکیم کے دعے کیسانی وہ راست فائدہ پہنچانے کے لیے اٹھائیس ہزار کارو پی بھی قرچ کی ہیں تیلنگانہ بھارن میں میڈیا اکناندو سے کے ساتھ غیر رسمی باتچیت کے دوران ریاستی وزیر اور ٹی ایرس کے کارگوزہ صدر کےٹی رامرہو نے کہا کہ اپریشن جماعتیں قرض معاف کی جانے کے معاملے میں ریاستی حکمت پر مسلسل الزامات آئیت کرتی رہی ہیں تاکہ سیاسی فائدہ اٹھائے جا سکے ریزر بینک آف انڈیا نے اپنی ریپورٹ میں یہ واضح طور پر کہا ہے تیلنگانہ حکمت ملک بھر میں ذریع قرضیات کو معاف کرنے کے معاملے میں پہلے مقام پر ہے اس کے علاوہ ریاستی حکمت ریٹو بیما انپوٹ سبسیڈی اور برقی کی مفت سربراہی کو بھی یقینی منا رہی ہے کیٹی آر نے کہا کہ کوئیٹ وبا کے باوجود تیلنگانہ حکمت میں ریٹو بندو سکیم کے لیے سات ہزار دو سو کعوپے جاری کی اسی طرح ریٹو بیما کے لیے ایک ہزار ایک سو بیالیس کعوپے اور قرضیات معاف کرنے کے لیے چودہ ہزار کعوپے جاری کی گئے مستقی قفرات کے ایکاؤنٹس میں جملہ چھپن ہزار کعوپے بھی جمع کرائے گئے ہیں برنگل کے فورسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جیج کے عجی اکمار نے چوبیس سالہ سنجے اکماری آدھو کو آج سوائے موت سنائی جو سنسلی قائز گورے کنے قتل کیس کے تحت نو افراد کو قتل کیا جانے کا قاطع پایا گیا جیج نے کہا کہ مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے عدالتی کاروائی کامیابہی برحل قاطعی اس سلسلے میں ہائی کورٹ سے رجوع ہو سکتا ہے پولیس نے نو افراد بشمل تین سالہ ایک بچے کو قتل کرنے کے معاملے میں روا برس پچیس میں کو سنجے کو گفتار کیا تھا اس شخص نے ان افراد کو ایک کوئے میں پھینک دیا تھا اس سے پہلے اس نے ان افراد کو ملاؤٹ والی غزہ اور قاباور گولیاں کھلائی تھی اکیس میں کوورنگل روالزلہ کے منڈل گیسو گنڈا کے موزے گولے کنٹا میں چار لاشیں برامد ہوئی تھی جو محمد مخصود نامی ایک شخص کے آندان سے تعلق رکھتی تھی تلنگارا ایڈوکیشن کاربن انٹرنس ٹی ایس ایڈ سیڈ دوہزار بیس کے نتائج آج عثمانی انیویسٹی کے جانب سے جاری کری گئے تلنگارا سٹیٹ کانسل آف ہائی ایڈوکیشن کی چیرمن پاپی ریڈی نے سرکاری سائٹ ایڈ سیڈ ڈٹی ایس سی ایڈ 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 پر نتائج جاری کی ہے پاپی ریڈی نے بتایا کہ ستیب نو اشاریہ پانچ آٹھ فیصد ندوار کوالیفائی ہوئے جن میں لڑکیوں کی کوالیفائی ہونے کا تناسب چھہتر اشاریہ سفر سات فیصد ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست بھر کے دو سو چھے ڈی ایڈ کالیجز میں اٹھارہ ہزار نشستیں دستیاب ہیں امارات اشارہ کے وزیر وملا پرشانت ریڈی نے آج زلہ سوریہ پیٹ میں موزی متا پلی کے قریب دریائے کریشنہ پر ایک بڑے بریچ کی کام کو افتتاک کیا اس موقع پر ایک اور وزیر جگدی شرڈی بھی موجود تھے پرشانت ریڈی نے اس موقع پر بریچ کی تعمیر سے کہا کہ بریچ کی تعمیر سے یہ بات یقینی ہوگی کہ دونوں ریاستوں کی درمیان تجارتی تعلقات میں بہتنی واقع ہوگی اینٹی کرپشن دیئے ہوئے ایسی بی نے آج گان دینے گا سیند آباد سے وابستا ایک سب انسپیکٹر کو ایک شکایت کو انبیان طور پر پیس ہزار روپے رشوت قبول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ایسی بی کے حضاروں نے ایک شکایت پر جال بچاتے ہوئے ایسیل کی گرفتاری کو یقینی بنایا یہ رقم نبیان طور پر سب انسپیکٹر کے قبضے سے برامت کی گئی اس سلسلے میں ایک کونسٹیبل کے خلاف بھی کیس درج کر لیا گیا اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص قبریں دوبارہ سنن لیجئے الیکشن کنیشن آف انڈیا نے ٹیمیل لارڈو سے تعلق کرنے والے آئی پیس آفیسر سلوج کمار کو ہلکہ اسمبلی دوبا کے زمین انتقاب کے لیے پولیس مبصیر مقرر کیا ہے وزریانہ کیسی آر روگینی ودائیگیوں کی صحیح منتقلی کے لیے کل دوپہر سارے بارہ وجہ دھرانی پورٹیل کا سرکاری طور پر افتدا کریں گے ٹیلنگانہ واحد ایسی ریاست بن گئی ہے جس نے ستائیس ہزار سات سو اٹھارہ کاؤ پیت مشتمل زرعی خلزجات معاف کی ہے اور ورنگل کے فورسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے اجائے کمار نے چوبیس سالہ سنجائے کمار یادو کو آج سزائے موت سنائی جو سمسنی قیز گورے کنٹا قتل کیس کے تحت نو افراد کو قتل کیا جانے کا قاتی پایا گیا آکاشوانی ہر آباد سے اردو میں علاقائی خبریں قتم ہوئی